بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سوزوکی ایف ایکس کے ڈیش بورٹ کو تیار کرنے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور اسے پینٹ کرنے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور اس کی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا بازار سے آویلیبل ہو جاتی ہیں یا کہیں سے بھی مطلب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو اس بارے میں ساری بات کریں گے آج اور آپ کو اس کا خرچہ وغیرہ بھی بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی چیزیں مل جاتی ہیں یا نہیں ساری تفصیل اور ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اور آپ سے بزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا مزید انفارمیٹیوز بنانے کا دل بھی کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سزوکی ایف ایکس کی جو چیزیں ہیں یہ بازار سے بلکل کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مل جاتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی پرانے ڈیش بورڈ میں سے نکالنی پڑتی ہیں اور ایک ڈیش بورڈ کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ہے تو یہ ڈیش بورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی اگر پینٹنگ کی بات کی جائے تو اگر پورے ڈیش بورٹ کی پینٹنگ کی بات کی جائے اگر اس کا پورا کلر چینج کرنا ہو تو یہ بھی چینج ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کا اگر کلر چینج کرنا ہو اپنی مرضی کا آپ بلیک وائٹ گرین ریڈ ایکس وائی زیٹ کوئی ساتھ بھی کلر جو کہ آپ کو پسند ہو آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سکرین پر یہ ایک بیچ کلر کا ڈیش بورٹ ہے اور اس کے اوپر بلیک کلر کا پینٹ کیا جا رہا ہے بلیک کلر کا پینٹ آنر کی مرضی ہے تو بلیک کلر کا پینٹ اسے کیا جا رہا ہے اور اگر آپ پینٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو پینٹنگ کا خرچہ آتا ہے تقریباً پانچ ہزار روپے تک کا خرچہ آ جاتا ہے صرف پینٹنگ کا اور اگر اس کا اوپر والا پیٹ خراب ہو اور اسے ریپیر کرنا ہو تو اس کی ریپیرنگ پر اور پوری ڈیش بورڈ کی پینٹنگ پر تقریبا جو اس کا خرچہ ہے وہ آ جاتا ہے تقریبا ساڑھے چھے سے سات ہزار روپے تک اور اس میں آپ کو جو ڈیش بورڈ والی دکان ہوتی ہے جو کہ ڈیش بورڈ کی ریپیرنگ کرتے ہیں تو ان کے پاس اکثر اوقات ڈیش بورڈ بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پرانا ڈیش بورڈ اگر کچھ بننے کی قابل ہے تو وہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ سے ساتھ سے آٹھ ہزار روپے لے کے آپ کو دوسرا ڈیش بورڈ بنا ہوا دے دیتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنے ڈیش بورڈ کو ریپیر کروانا چاہتے ہیں یا صرف پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو پینٹنگ کا جو خرچہ ہے وہ تقریبا پانچ ہزار روپے تک ہے اور اگر رنگ جو اس پر اوپر پینٹ ہوگا وہ بھی آپ کی مرضی کا ہوگا آپ کوئی سا بھی پینٹ کروائیں تو دوسرا اس کی جو چیزیں ہیں یہ جو بازار سے بلکل مل جاتی ہیں کچھ بازار سے مل جاتی ہیں باڈی پارٹس کی دکان سے اور کچھ جو ہے پرانی کسی شاپ سے خریدنی پڑتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیف ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورن شاپ لانک